ہیلو ایویون ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ میری سکن کے روٹین شیئر کروں گی یہ روٹین میں دن میں ایک مرتبہ کرتی کیونکہ میں باہر جانے رہی تو کوئی ڈے ٹائم نائٹ ٹائم روٹین نہیں ہے بس دن میں ایک مرتبہ میں باہر نہیں جاری تو اس لیے میں کوئی مائسیلر وارٹر یا آئل کلنزر یوز نہیں کرتی کیونکہ میرے فیس پہ ایس پی ایس پی ایف نہیں ہوتی اس لیے میں ڈائریکٹلی اپنا کلنزر یوز کرتی ہوں یہاں میں نیوٹروجینا کا ہائیڈرو بوسٹ جیل کلنزر یوز کر رہی ہوں یہ کلنزر بہت ہی اچھا ہے اس میں ہائیلورانک ایسیڈ ہے جو کہ سکن کو پلامت کرتا ہے سموت کرتا ہے سوفٹ کرتا ہے مجھے یہ کلنزر بہت پسند ہے یہ بہت ہی جینٹل کلنزر ہے چونکہ سکن کو سٹرپ نہیں کرتا اس لیے اسے ہر کوئی یوز کر سکتا ہے آپ کی چاہے سکن ڈرائی ہو آئلی ہو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ کلنزر سنسٹیف سکن فرنڈی بھی ہے اب میں ٹونر یوز کروں گی یہاں میں لے رہی ہوں اولے کا ٹونر آپ کی مرضی آپ ٹونر یوز کریں نہ کریں ٹونر ایسنشل نہیں ہوتے ان کا پرپلز ہوتا ہے سکن کی پی ایچ بیلنس کرنا بٹ آج کل کلنزر اتنے اچھے آرہے ہیں ان میں پی ایچ بیلنس ہوتی ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر ٹونر یوز نہیں کریں گے مجھے پرسنلی ٹونر یوز کرنا بہت پسند ہے میں پہلے کوٹن پیٹ سے ٹونر اپلائے کرتی ہوں اس کے بعد ڈائریکٹلی ہاتھوں میں لے کے پیس پہ تین چار بار اپلائے کرتی ہوں کیونکہ میرے سکن ڈی ہائیڈریٹیڈ ہے کیونکہ ڈی ہائیڈریٹیڈ سکن میں پانے کی کمی ہوتی ہے اس لئے مجھے کافی سارا مویسچر بیل کرنا ہے سکن میں اس لئے اس کے بعد میں لیتی ہوں ہمانی کی لیونڈر سپری یہ بہت ہی سودنگ سپری ہے یہ سپری ایریٹیٹیڈ سکن کے لئے سینسٹیف سکن کے لئے بہت اچھا ہے اور اسے بھی میں تین چار لیئرز میں یوز کرتی ہوں اس کے بعد میں سمبائی میکا سنیل روسی کا میریکل روپیر سیرم یوز کرتی ہوں یہ سیرم میرا فیورٹ پاڈاکٹ ہے it's incredible میں نے اسے تب یوز کرنا شروع کیا تھا جب میری سکن کا بیریئر ڈیمیج ہو گیا تھا میری سکن ایریٹیٹیڈ تھی ریڈ تھی انفلیم تھی ہر بق جلن ہوتی رہتی تھی اس کے علاوہ میری سکن پہ ریڈ اچھی ریش تھے اس نے سب کو فکس کر دیا اس کے علاوہ اس نے اکنے بھی ختم کر دیا اور میری سکن کو برائٹر کر دیا یہ بہت بہت ہی اچھا ہے میرے مطابق سیرمز اور ایمپیل سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہیں سکن کیر روٹین کا کیونکہ سیرمز اور ایمپیلز کا مولیکلر ویٹ بہت سمال ہوتا ہے یعنی کہ وہ آپ کی سکن کے اندر پینیٹریٹ کر کے جلدی ایشیوز کو سالف کرتے ہیں اس سٹیپ پہ آپ اپنے سکن ایشیوز کو ٹارگٹ کریں گے اگر آپ کو اکنے ہے تو آپ ایسا سیرم لیں جو کہ اکنے غتم کرنے میں ہیلپپل ہو اگر آپ کی سکن پر ڈسکلوریشن ہے تو کوئی وائٹیمن سی سیرم لیں انویسٹ ان گوڈ کوالیٹی سیرم سیرم کے بعد اوبیسلی مویسچرائزر یوز کروں گی یہاں میں لے رہی ہوں انڈلو نیٹریلز کا وان تھاؤزن روزز بیوریفل دے کریم یہ پاڈک سینسٹیف سکن کے لئے ریزائن کیا گیا ہے پر جب میری سکن کا بیریئر ڈیمیش ہوا تھا تو یہ مجھے تھوڑا سا برن کرتی تھی صرف کچھ سیکنڈ کے لئے پہلے کچھ دن بر یہ کریم مجھے بہت پسند ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ میری سکن رائے بھی ہے تو میں نے تھک بیریئر ریپیر کریمز لیں پر ان کو لگانے کے بعد میرا ریڈ اچی ریش واپس آ جاتا تھا تو یہ واحد کریم تھی جو میری سکن پر سوٹ کر رہی تھی اور اس سے لگانے سے میرا ریڈ اچی ریش واپس نہیں آتا تھا اور اس کے علاوہ یہ پورس کو بھی کلاغ نہیں کرتی اس لئے جن کی ایکنے پرون سکن ہے ان کو یہ مویسٹرائزر بہت اچھا لگے گا یہ بہت لائٹ پیٹ ہے اور میری سکن رہا ہے اس لئے اسے میں لیئرز میں یوز کرتی ہوں پہلے میں ایک لیئر لگاتی ہوں اسے سکن میں ایبزورپ کر کے پھر سیکنڈ لیئر میری انڈر آئی ایریا بہت ہی ڈرائی رہنا شروع ہو گیا تھا میں جتنی مرضی آئی کریمز یوز کر لیتی تھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا جب بھی اٹھی تھی انڈر آئی ایریا کرسٹی ہوا ہوتا تھا تو اس لئے میں نے یہ آئیل یوز کرنا شروع کر دیا میں اس کا صرف ایک چھوٹا سا ڈراپ لیتی ہوں اور اسے انڈر آئیز اور اپنے آئیلٹس بھی یوز کرتی ہوں اور جب سے میں نے یوز کرنا شروع کیا ہے میری انڈر آئیز بہت ہی سمودھ اور اچھی دیکھتی ہیں I love this oil یہ بہت ہی لائٹ ویٹ آئیل ہے زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ایک ڈراپ بھی کافی ہے میری سکین بہت سینسٹیف ہے تو میں اسے کول کرنے کے لیے ایلو ویرا یوز کرتی ہوں یہاں میں ہیمانی کا انٹنسیف کیر تھرپی ایلو ویرا جل لے رہی ہوں یہ ایلو ویرا جل ہے جس میں گلسٹرین بھی ہے میں اسے ازا سلیپنگ ماس یوز کرتی ہوں جب میرے سارے پرڈکس سیٹل ڈاؤن ہو جائیں تو اینڈ میں میں اس کی تھک لیئر اپنی سکین پہ اپلائی کرتی ہوں میں اسے فریج میں سٹور کرتی ہوں یہ بہت ہی کولنگ ہے جب میں اپنی سکین پہ اسے اپلائی کرتی ہوں تو تھوڑی دیر بار ریڈنیس ختم ہو جاتی ہے اور یہ ایریٹریٹیڈ سکین کو کام کر دیتا ہے تو اگر آپ کی سکین بھی سنسٹیف ہے ایریٹریٹیڈ رہتی ہے اسپیشلی گرمیوں میں تو آپ بھی اسے یوز کر کے دیکھیں آپ اسے بشک ازا فیس ماسک یوز کر لیں بٹ مجھے ازا سلیپنگ ماسک یوز کرنا پسند ہے میری فیس کی سکین کیر ہو گئی اس کے بعد میں یہ ریوائٹا لیفٹ ریڈ کریم یوز کروں گی لاریل کی یہ بہت ہی بری کریم ہے عجیب سی ویکسی ہے عجیب سا اور انشٹنٹ چھوڑ دیتی ہے سکین پہ اور جگہ جگہ سے بال اپ ہو کے اترنا شروع ہو جاتی ہے تو مجھے فیس کیلئے تو بلکل بھی پسند نہیں آئی اس لئے میں اسے نیک پہ یوز کر رہی ہوں یوزلی جو بھی پرڈکس مجھے فیس کیلئے پسند نہیں آتے میں انہیں نیک پہ یوز کر لیتی ہوں ویسٹ کرنے کی بجائے اس کے بعد میں لپ پام یوز کروں گی یہاں میں اورا کرافٹ کی لپ پام لے رہی ہوں ان ایپل فلیور مجھے ایپل فلیور بہت پسند ہے کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں اپل جوز بہت پیتی تھی اور تو جب بھی میں یہ لپ پام یوز کرتی ہوں مجھے وہ یاد آجاتا ہے فل نوسٹلجک لپ پام میری سکین کے روٹین کا آخری سٹیپ ہے اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گی جو کہ میں ویک میں ایک مرتبہ یوز کرتی ہوں جیسا کہ براؤن کی ایپی ایل ہیر ریموول ڈیوائس اسے یوز کرنے سے پہلے میں کوئی بھی سکین کے روٹین یوز نہیں کرتی جو رات کو میں نے سکین کے روٹین لگائے ہوتے ہیں وہ میں صبح اٹھ کے پانی سے دھو لیتی ہوں پھر میں اسے یوز کرتی ہوں اور اسے یوز کرنے کے بعد میں یوزلی ایلو کی لیئر فیس پہ لگا لیتی ہوں اور اسے میں صرف بلو در چیک بون یوز کرتی ہوں کیونکہ اس کی انسٹرکشنز میں ہے کہ چیک بون سے اوپر کے ایریا پہ یوز نہیں کیا جائے اباو در چیک بون ایریا اور فور ہیڈ کے لیے میں یہ آئی برو ریزرز یوز کرتی ہوں یہ بہت ہی اچھے ہیں اور میں انہیں ویکلی یوز نہیں کرتی میں تین چار منس بعد یوز کرتی ہوں کیونکہ فور ہیڈ پہ ویسے بھی ہیر نہیں ہوتے اس لیے ویکلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس سیرم کی وجہ سے پمپلز نہیں ہوتے بٹ اگر کبھی ہو بھی جائے تو میں اس سیرم کو یوز کرتی ہوں اس ایریا کو کام کرنے کے لیے اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ پمپل پیچ لگا دیتی ہوں اور ایٹ ورکس بیوٹیفلی میں ویک میں ایک مرتبہ سکرب کرتی ہوں سینٹ آئیبز کا گرین ٹی سکرب مجھے بہت پسند ہے اس میں سالے سلک ایسیر ہے جو کہ ایکنے کو ختم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو میں اسے فیس ماس کی طرح پہلے یوز کرتی ہوں فیس پہ سپرڈ کر دیتی ہوں کچھ منٹس کیلے چھوڑ دیتی ہوں اور اس کے بعد اپنا فیس اسے سکرب کرتی ہوں یہ بہت ہی جنٹل ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بڑے پارٹیکلز نہیں ہیں یہ بلکل بھی ہرش نہیں ہے میری سینسٹیف سکن کے لیے یہ پرفیکٹ سکرب ہے میری سکن پہ کیمیکل ایکسفولیٹر سوٹ نہیں کرتے اس لیے میں فیزیکل ایکسفولیٹر سی پرفر کرتی ہوں میں ویک میں ایک دفعہ فیس ماسک یوز کرتی ہوں آج کل میں کیکو میلانو کا ییلو کلی ماسک یوز کر رہی ہوں یہ کلیم کرتا ہے کہ نریشنگ اور گلوئنگ کلی ماسک ہے یہ کلی ماسک آم کلی ماسک کی طرح ڈرائنگ بلکل بھی نہیں ہے یہ بہت ہی نریشنگ کریمی کلی ماسک ہے اس ماسک کے ریزرٹس بہت اچھا ہے میں جب بھی اسے یوز کروں میری سکن ویزیبلی برائٹر لگتی ہے سوفٹ اور نریشت فیل ہوتی ہے بلکل بھی سٹریپٹ فیل نہیں ہوتی ایون دوئر سکلی ماسک یہ اس کا ٹیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کریمی سا ٹیکچر ہے میری ہیبٹ ہے میں فیس پہ فیس ماسک کی بہت زیادہ تھک لیئر نہیں لگاتی میں تھوڑا سا یوز کرتی ہوں بہت ہی تھن لیئر لگاتے ہوں میں نے جتنے پرڈکس بھی منشن کیے ہیں ان میں سے کچھ کا ریویو میں دے چکی ہوں اس کا لنک میں دیسٹریپٹن باکس میں دے دوں گی اور کچھ کے ریویو میں پوسٹ کروں گی بہت جل so keep an eye out for that آپ کو کوئی بھی کوششن پوچھنے ہو کومنٹس میں پوچھ لیجے گا like this video, subscribe to my channel bye